ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں ہم نے ملٹی کلر کے لڈو تیار کی ہے بہت خوبصورت انداز میں ہم نے لڈووں کو تیار کی ہے بچے بڑے شونک سے کھائیں چھوٹے بیج بڑے بیج یہ دیکھیں ماشاءاللہ اندر سے لوک ان کی کتنی پیاری لوک ہے سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بک فرسی کی میں خوش حمدید اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جہاں کی خوش رہے یہ دیکھیں میں نے ایک چمچ دیسی گھیل لیا ہے ساتھ ہم نے کھوپلے کا برادہ لیا ہے دو کپ ہم نے ایڈ کیا ہے سبز علاچی کا پورٹر ہم نے آفٹی سپون ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں آدھا کپ ہم نے دودھ ڈالا ہے آدھا کپ ہم نے شگر استعمال کرنی ہے یہ دیکھیں میں نے دموالی آنچ میں تقریباً تین چار منٹر تک ہم نے کھوپلے کے برادے کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے یہ دیکھیں ہم نے چکندر لیا ہے چکندر کو ہم نے اچھی طرح سے قدقاش کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے آدھا چکندر قدقاش کیا ہے ساتھ تقریباً دو تین چمچ ہم نے دودھ ایڈ کرنا اچھی طرح سے چمچ کی مدد سے ہم نے کرنا ہے کہ اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو تاکہ اس کے اندر سے کلر اچھی طرح سے نکل جائے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک چھنی لے لیے چھوٹی سی اس میں ڈالتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے اوپر سے چمچ کی مدد سے پریس کریں گے زور زور سے تاکہ اس کا کلر اچھی طرح سے نکل جائے بہت پیارا کلر اور نیچرل کلر ہے زبردست ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہم نے نکال لی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہم اس کی بنائی بھی کر رہے ہیں اچھی طرح سے ہم نے بنائی کر لیے ہشبوب اچھی طرح سے پھیل کی یہ گھر میں کھوپڑے کی دونوں چیزیں ہم نے ایڈ کر دی دودھ اور ساتھ ہم نے وائٹ شگر بھی استعمال کی اچھی طرح سے جس طرح یہ گھٹھاؤنا شروع ہو جائے نہ کھوپڑا تو آپ سمجھ جائیں کہ تیار ہے پیسٹ ہمارا لڈو بنانے کے لیے یہ دیکھیں ہمیں تین عصو میں کر لیا تین ایک عصاب ہم نے سسپان میں رکھ دیا چکندر والا کلر ایڈ کریں گے ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت پیاری لڈو بن رہے ہیں بہت پیاری ریسپی ہے اس کو بنا کے کھائیں بچے بڑے شوق سے کھاتے جو بھی مارے ناظرین ویڈیو دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں ہوگا ساتھ میں نے کچھ گرین کلر ڈالا ہے تین چار کتریں میں نے ایڈ کی ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے آپ اس کی جگہ پورڈر بھی ریڈ پورڈر ہے گرین پورڈر ہے کوئی بھی پورڈر آپ کے پاس موجود ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن لیکوڈ ہو تو اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے کچھ ہم نے اس طرح دو سو میں لڈو بنانے یہ دیکھیں مہت خوبصورت انداز میں لڈو تیار ہوتے ہیں بہت نرم لڈو ہیں موں میں گل جانے والے بچے اتنے شوق سے کھاتے ہیں لڈو یہ ساتھ کھوپڑے کے لڈو ہوتے بھی بہت مزے ہیں دو چیزیں اور بھی آئیڈ ہو جائیں تو اور بھی مزہ تو بھالا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کچھ میں نے اس طرح ٹکیاں بنانی ہے تینوں کلر کی ماشاءاللہ سبحان اللہ جو بھی ہمارے چینل پر نہیں ہو سبسکرائب کریں لائک کیا کریں شیئر کر دیا کریں جسے نہیں بتا وہ بھی چلو دیکھ لے گا تو ویڈیو دیکھے گا تو بنا لے گا اس طرح بہت آسان ریسپی ہے بہت مزے کی ریسپی ہے ماشاءاللہ جی دیکھیں میں نے سارے لڈو تیار کر لیے دو کلر میں یہ ملٹی کلر ہم نے تیار کیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ ٹکیاں بھی اس طرح بنا اس طرح ٹکیاں بھی بنا کے رکھ لیں بچہ بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت مزے کے ٹکیاں بھی تیار ہیں بہت آسانی سے ٹکیاں بھی بنا لیے میں نے ماشاءاللہ سبحان اللہ جو بھی ہمارے چینل پر نہیں ہوئے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی کتنی پیاری لک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزے کے لڈو تیار ہوئے ہمیں کھوپڑے کے برادے کے ہم نے تیار کی ہے ایک ٹکیاں میں آپ کے سامنے توڑتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ